بات کرنے کا آپ کو بلانے کی جو تفلیف دی ہے ہم نے آپ کو بتانا ہے کہ حالات کیا ہیں اور پھر اس کے بعد میں اسلامباد کے اوپر آئے ہمارا پالا ایک ایسی مخلوق سے پڑا ہوا ہے جن کی سیاری سیاست ہی جھوٹ پر مبنی ہے یہ سمجھتے ہی ہے کہ پاکستان کی عوام بے وکوف ہے آپ یہ دیکھیں کہ ریویل ہوتا ہے دوہزار سونہ کے اندر پاناما پیپرز میں پوری نواز شریف کی تصویر لگتی ہے ان کی پوری فیملی کی تصویر لگتی ہے پوری پوری دنیا کے جن جن لوگوں نے دنیا کے اپنے ملکوں سے چوری کی منی لانڈرنگ کی بڑے یورپ کے اندر محلات بنائیں جائدادیں بنائیں اور اس کے بعد آپ کو بیان یاد ہوگا خاجہ حاصف کا اسیمبلی کے اندر کہ نواز شریف کو کہتا ہے کہ نواز شریف صاحب فکر نہ کریں پاکستان کی عوام بڑی بے وکوف ہے یہ دس دن کے اندر بھول جائے گی ان کو نہیں پتا پاکستان کی عوام بے وکوف نہیں وہ نہیں بھولتی اور آج بھی ان کو فیس کرنا پڑا ہوتا ہے پھر اس کے بعد جو چیزیں رویل ہونا شروع ہوتی ہیں کہ دوہزار تیرہ میں مریم بی بی تو پہلی کہہ چکی ہوئی تھی جو پنامہ میں رویل ہوا کہ ان کے فلیٹ سیمن فیلڈ کے وہ کہتی تھی یہ پتہ نہیں کہاں سے میری اور میری فیملی کی انگلیم میں اور پاکستان کی اندر جائدادیں بنا لیں پھر حسین نوازشوی صاحب کا حسین سلمان شباز کا آپ کو بیان یاد ہوگا ثابت کریں کوئی چیز ہے تو سامنے لے کے ہیں اور وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں آپ کے سامنے کرونا کے اندر اس مخلوق نے پاکستانیوں کے ساتھ کیا کیا جب عمران خان نے سٹینڈ لیا تو یہ پوری مخلوق کیا کہہ رہی تھی کہ پاکستان میں لوگ ڈاؤنگ کر دو پاکستان کی عوام جو پہلے ہی بچاری بہت غربت کی لکیر کے آگے پیچھے رہ رہی ہے جو ہر روز باہر نکلتی ہے اپنا روزگار کماتی ہے اور گھر جا کے اپنے بچوں کو فیڈ کرتے ہیں ان کے لیے کہہ رہے تھے کہ لوگ ڈاؤنگ کر دو اور کیسا لوگ ڈاؤنگ کر دو جیسا انڈیا میں مودی نے کیا ہے جیسا پورے یورپ کے اندر ہوا ہے پوری امریکہ کے اندر ہوا ہے پر الحمدللہ اس پر پاکستان کی لیڈر شہید عمران خان صاحب نے وہ فیصلہ کیا اور پاکستان تین ان ملکوں میں ہیں جن کو وی ایچو کہتا ہے جن کو آئی ایم ایف کہتا ہے جن کو ورلڈ بینک کہتا ہے کہ جنہوں نے پاکستان کے اندر پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو جتے کرونا وبا سے بھی جان کھڑائی پاکستانیوں کی اور دوسری طرح اپنی ایکانومی کو بھی ریوائیف کیا اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا ہمارے دور میں بکوز کرونا تھا پوری دنیا کے اندر کرونا تھا ایک صدی کے اندر یہ ایک وبا آتی ہے جو پوری دنیا کو علاقے رکھ دیتی ہے وہ کرونا کا جو ٹائم تھا ہمارے دور کے اندر آیا اس کے اندر آپ کو یاد ہوگا مہنگائی پورا جو سائیکل ہے وہ ڈسٹرپ ہو گیا دمائن سپلائی کا دنیا کے اندر اور مہنگائی ہونے شروع ہو گئی اور ہمارے دور کے اندر روز راہ گلاپا جاتا تھا کہ عمران خان جب دو روپے پٹرول پرائیس بڑھاتا ہے تو پٹرول بم پھینگ دیا اگر بجلی کے کارخانے میں کے کارخانے جو یہ لگا کے گئے تھے اور ان کی ہمیں پیسے دینے پڑتے تھے تو اگر ہم بجلی کی پرائیس ایک روپے پڑھاتے تھے تو یہ کہتے تھے ہمام پہ الیکٹرک شاک پھینگ دیا اور جب ہم آئیں گے جو ہمارے دور کا جو یونٹ سولہ روپے تھا یہ بارہ روپے کر دیں گے جو آٹا ہمارے دور میں پچپن روپے کا مہند رہا تھا کہتے جو اگر ہم آئے تو یہ آٹا چالیس روپے کا کر دیں گے جو ڈالر ہمارے دور میں ایک سو اٹھٹر روپے کہا تھا کہ ہم آئیں گے ڈالر ایک سو پانچ روپے کا دوبارہ کر دیں گے اور جب پیٹرول آپ کے سامنے پر دنیا کے اندر ایک سو پانچ ڈالر پر بیرل پر گیا ہوا تھا اور پاکستان کے اندر یہ ڈیر چو روپے کا خانصہ دے رہے تھے تو یہ کہتے تھے کہ جب ہم آئیں گے ہم پیٹرول کو بھی سو روپے کی پرائیس کے اوپر لے آئیں گے اور جب یہ لوگ آئیں کیونکہ یہ سیاستی جھوٹ پر مبنی ہیں یہ عوام کو بے وکوف سمجھتے ہیں تو آج حالات یہ ہیں کہ جو جونٹ ہے وہ باہن روپے کا مل رہا ہے جو پیٹرول ہے وہ دو سو چھبیس روپے کا کل جو احسان کیا ہے پاکستانی عوام پر کے ڈالر جب ایک سو پانچ ڈالر پر بیرل تھا تو خانصہ دیر چھو روپے کا پیٹرول دے رہے تھے پاکستانی عوام کو آج ڈالر انٹرنیشنلی چھاسی ڈالر پر ڈرنٹ ہے اور آج دو سو چھبیس بارہ روپے کم کر کے ہمارے پر احسان کریں آئیں تو جو پیٹرول کی پرائیسز ہیں وہ سو سو روپے افیٹ بھی کم ہونی چاہیے پر وہ لوگ لوگوں کو بے وکوف سمجھتے ہیں جو آٹا ہمارے دور میں پچھون روپے کا ملتا تھا ایک سو پچیس روپے کا بھی نایاب ہے آپ مارکٹس میں جائیں تو آٹا آرچسن کے اندر جائیں بلوچستان کے اندر جائیں ایک سو پچیس روپے کا بھی نایاب ہے اور یہ کہتے تھے کہ آپ مہیں گائی اور آج اپنے دور میں اس کو کہتے ہیں جو ہمارے دور کے اندر پٹرول بوم اور الیکٹرک شورت تھے ان کے دور کے اندر وہ مشکل فیصلے ہو گئے اس کے بعد ہمارے دور کے اندر ہم نے لانچ کیا سید کارڈ ابھی آڈیو لیکس آئی یہ عوام سے کتنے دور ہیں یہ عوام جو ہماری بھوک لنگ افلاں سلام مہنگائی میں پھسی ہوئی ہے اور اس کے لیے دنیا میں سب سے بڑا جو موڈل کی طرح پیش کیے جا رہا ہے سید کارڈ کو اس کو آڈیو لیکس میں آ رہی ہیں کہ عمران خان کے پاس جو سید کارڈ جس نے لانچ کیا تھا عام عوام جس کو دس لاکھ روپے کی انشورنس ملتی ہے سید کے اوپر وہ کہیں سے بھی جا کے اپنا اپریشن کرا سکتا ہے وہ سید کارڈ بند کر دیا جائے اصل مسئلہ ہے کیا؟ اصل مسئلہ ان کا یہ ہے کہ اصل یہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے جو گھر میں محول ہوتا ہے جو گھر کی تربیت ہوتی ہے ہم سمجھتے ہیں نا مریم یہ کیوں کر رہی ہے تلال چودری یہ کیوں کرتا ہے یہ باقی ان کے جو لیڈران ہے خاجہ سے خاکان اب آسے یہ گھر کی تربیت ہے اگر آپ کے گھر میں آپ کے بڑے نواز شریف شباز شریف جیسے ہوں گے ساگدار جیسے ہوں گے تو آپ کی تربیت چوری کی ہے آپ کی تربیت جھوٹ کی ہے آپ کی تربیت یہ ہے کہ آپ امام کو ہمیشہ بے فکوف بنانا ہے پاکستان میں خان صاحب نے اپنی چھتیس سالہ سیاسی سٹرگل کے اندر لوگوں کو اتنا شعور دے دیا ہے لوگ ان کی باتوں کے اندر نہیں آتے اب میں آتا ہوں تھوڑا سا اسلامباد کی طرف جو آپ نے دیکھا کہ جس طرح کے ایک کارنامے جو ہمارے بچارے مجبور شباز شریف صاحب ہیں جو دنیا کے اندر جا کے ہمیں تو بکاری پیش کرتے ہیں اور خود ان کی پوری جائدادیں دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہیں دو ہزار تیرہ سے دو ہزار اٹھارہ تک ان کی گورنمنٹ تھے دو ہزار آٹھ سے دو ہزار تیرہ تک پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھے اسلامباد کی عبادی ڈیڑ گناہ اس میں اضافہ ہو چکا ہو ڈیڑ گناہ اضافہ ہو گیا جب دو ہزار اٹھارہ میں ہماری گورنمنٹ آتی ہے تو اسلامباد کا کوئی والی وارش نہیں ہوتا اسلامباد کا کوئی والی وارش نہیں ہوتا کوئی ڈیڑ گناہ عبادی پڑھ گئی انفرسٹرکچر وہی جو کامران لشاری کے دور میں جو اسلامباد کوئی بہتر ہوا تھا کامباد کے اندر ریبی نیوز بنے تھے اسلامباد کے اندر روڈ انفرسٹرکچر بہتر ہوا تھا اس کے بعد دس سال تک اسلامباد کا کوئی والی وارش نہیں گیا ہم آپ کے سامنے ڈیڑھ گناہ وعدہ بڑھ گئی ہر طرف راش لگا ہوتا تھا ٹرافک جانز ہوتے تھے تو ہم نے آکے اسلامباد کوئی لیڈرشپ دی ہمارے سامنے جو پروجیکٹ شروع ہوئے ہمارے دور کے اندر انفرسٹرکچر ڈیویرمنٹ کی طرف ابھی میں بات کر رہا ہوں جی سیون جی ایٹ جی سیون جی ایٹ انڈر پاس آپ کے سامنے ہم نے سٹارٹ کیا ہم نے کمپلیٹ کیا آپ کے سامنے پی ڈی وی ڈی پر کیونکہ عبادی بہت بڑی تھی اور آپ کی اس طرف اگر آپ عباد کی طرف جائیں تو زیادہ تر عبادی کا جو بڑھنے کا روجان تھا وہ اس طرف تھا اس طرف اسلامباد کی کیونکہ اسلامباد ہیلڈ شیپ ہے تو ادھر پی ڈی وی ڈی کی ایک ڈیلی وہاں کمپس کام کہتے ہیں کہ آٹھ لاکھ گاڑی گزرتی ہے اسی ہزار گاڑی گزرتی ہے ڈیلی اور وہاں ہمیشہ ٹرافک جہم ہوتے پی ڈی وی ڈی انٹرچینج بنایا ہم نے ہم نے جب ہم نے سی ڈی کی جب میں سی ڈی کا سپیشل اڈوائزر بنا تو ہم نے یہ کہا تھا کہ اربن رورل ڈیوائیڈ ختم کریں گے تو ہم نے خورم کی کانسیٹوینسی کے اندر بہت بڑا مسئلہ تھا ہم نے برما بریج بنایا ہم نے ملال بریج بنایا بارکوں کے اندر ہم نے کیانی بریج بنایا اور اس کے بعد بہت سارے ہمارے آنگوئنگ پروجیکٹ جس کا افتداء خان خان صاحب خود کر کے گئے تھے جس کے اندر راول ڈیم انٹرچینج تھا جس کے اندر جی سیون کے سام آئی ایس آئی چوک کے ساتھ فلائی آور تھا اور جس کے ساتھ یہ ماغلہ ایوینیو تھی جس کے ساتھ آئی جی پی آپ کو پتا آئی جی پی پرنسپل روڈ جو سٹارٹ ٹینٹ ایوینیو تھا یہ سارے وہ منصوبے ہیں جن کا افتداء خان صاحب خود کر کے گئے تھے آج آپ جائیں آئی جی پی پرنسپل روڈ کا آجے سے زیادہ کام ہو چکا ہوا آپ جائیں جی سیون آئی ایس آئی چوک کے اوپر انشاءاللہ وہ تھوڑے دنوں کے اندر وہ عوام کی سہولت کے لیے کھل جائے گا آپ کے سامنے آپ جائیں ماغلہ ایوینیو کے اوپر جو یہاں سے پشاور روڈ سے شروع ہونی تھی اور صداقت کے حلقے جا مری سٹارٹ ہوتا ہے وہاں جا کے وہ ختم ہونی تھی اس کا افتداء کیا وہ گولڑا تک بن چکی ہوئی ہے اور سیکنڈ فیز میں وہ بارک کوئسے سترہ میر تک آمیون سپٹم سبی نومبر دو ہزار بائیس کے اندر کب پروپر شروع ہو گیا تھا اور اکیس کے اندر ہم نے یہاں آؤںس کی تھی اور آپ نے کل دیکھا پہلے طور نے ماشاءاللہ ریولڈیم بریج کے اوپر جا کے اپنی تختی لگا دی اور کل آپ نے دیکھا کہ بارہ کون کے اندر شادرہ کے مقام کے اوپر جہاں خان صاحب نے ہی اسی پروجیکٹ کا افتتاہ کیا تھا وہاں جا کہ اس کا جا کے دوبارہ افتتاہ کر دی اور اول ڈیم آپ کو میں بتا چکا اس کے سامنے جا کے اپنی پرچی لگا دی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جتنی شعبازیاں کر رہے ہیں آپ کو ہمیں سمجھ جائے کہ آپ کے بعد یہ 26 کلومیٹر کی آپ وزیر اعظم ہے اس شہر 26 کلومیٹر کا شہر ہے چانوں ترہی اس کو دیکھا جائے اور آپ کا یہی کام رہ گیا ہے جب آپ تھے آپ یہ کام کیوں نہیں کر سکے آپ نے تو اسلامباد کے اندر اپنا ایک ٹھیکے دار مہر بنا دیا اور جس نے پورے پانچ سال اسلامباد کا بیڑا گھر کر کے رکھ دیا ہم آئے ہیں ہم نے یہاں نیپ آپ اسلامباد پورا گھوے کیونکہ آپ اسلامباد کے رہنے والے ہیں آپ جا کے وزیٹ کریں اسلامباد کا ہر سیکٹر کے اندر آپ کو پارک نظر آئیں گے منٹین نظر آئیں گے تمام اسلامباد کی روڈ کو ریڈ کارپٹ کیا گیا اسلامباد کا سب سے بڑا مسئلہ جو پانی کا آ رہا تھا ہمارے دور کے اندر راول ڈائم سے ٹو ایم جی ڈی پانی اسلامباد کے لیے لے کے دیا گیا اسلامباد کے اندر پچاس پرشن کوٹا نوکریوں کا لے کے دیا گیا جو بھی اسلامباد کا دو میسائل ہولڈر ہوگا جو بھی نوکری ہیں گے پچاس پرشن کوٹا اسلامباد کے لوگوں کا ہوگا ہمارے دور کے اندر پرڈیسٹرین بریجز آپ کو پتا ہے اتنا جب آپ کی اتنی بڑا نیٹورک و انفرسٹرکچر تھا تو لوگوں کو بہت بڑے مسائل ہوتے ہیں روڈ سکرنا مانے دور اگر لگ بگ سات پرڈیسٹرین بریجز بنے اتوار بزار کے سامنے پیمز کے سامنے سترہ میل اس کے بعد ملپ اور اس کے بعد راملڈین چوک کے اوپر یہ سارے کام کیا تھے کہ اسلامباد کے لوگوں کی فلا چاہتے تھے اور ہم نے اسلامباد کے لوگوں نے ہم پہ اتبار کیا تھا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شعبہ شریف جو ان کی فیملی کا جو کہہ کہتے ہیں نیشنل اپنا فیملی موٹو بنایا ہوا ہے جھوٹ صبح اٹھ کے جھوٹ بولنا شروع کرتے ہیں اور رات تک جھوٹ بول کے آرام سے سو جاتے ہیں پر یہ سمجھتے ہیں عوام بے وکوف ہے عوام بے وکوف نہیں